وہ محبان اہلِ بیعت ہیں مولا علی کو خلیفہ بلافصل مانتے ہیں اہلِ سنت اقابرین کا یہ حق بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مواملین اکرام امید ہے آپ سب خیر و حفیت شوں گے تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ہر دور میں محبان اہلِ بیعت پر اہلِ بیعت کے چاہنے والوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی یہ پتہ چل جاتا کہ یہ اہلِ بیعت کا نام لے وائے تو اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا اور چاہے مدینہ ہو بسرہ ہو بغداد ہو کوفہ ہو ہر شہر میں علی والوں کا خون دیواروں میں گارے کے طور پر استعمال کیا گیا یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے تاریخ حقائق پر مبنی ہوتی ہے اور یہ حقائق ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم لازمی طور پر تذکرہ کریں گے ایک عظیم سید کا شہید کا جن کا نام حضرت زید بن علی علیہ السلام جو کہ امام زین اللہ بدین علیہ السلام کے فرزند آپ کو زیدہ شہید بھی کہا جاتا ہے اور تذکرہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ وہ شہید ہیں جن کو عموی خلیفہ حشام نے قتل کروایا اور آپ کے جسد اطحر کو آگ لگا دی اور پھر درخت کے ساتھ ٹانگ دیا اور مقصد کیا تھا اس سب کا خوف پیدا کرنا لوگوں میں علی والوں میں خوف پیدا کرنا کہ جو علی علیہ السلام کا ذکر کرے گا اہلِ بیعت کے حق کی بات کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے یہ ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں ان کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور دوسرا یہ گواہی کے طور پر تاریخ کا حصہ بن جائیں کہ علی والوں پر آج بھی اتنا ہی ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اور تو کوئی اس ظلم پر آواز نہیں اٹھاتا لوگوں کو پتا چلے کہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے یزیدی ہیں جو کہ اپنے اباو اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں جن نصاداروں پر یہ ظلم کرتے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ وہ محبانِ اہلِ بیعت ہیں مولا علی کو خلیفہِ بلافصل مانتے ہیں یہ مومنین کے نورانی جرائم ہیں اور مومنین حکومت سے بار بار مطالبہ کر چکے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ماہ پہلے آیامِ عذا میں پاہرہ چنار کے علاقے کے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی یہاں پہ ایک جوان کو پسے گردن سے شہید کیا گیا اور دو روز پہلے تیرہ اکتوبر کو ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لور کرم میں ایک بزرگ شیعہ کو اغوا کیا گیا کچھ خوارج کی جانب سے دشتگردوں کی جانب سے اور ان کا نام ظاہر حسین بتایا جا رہا ہے اور ویڈیو منظر عام پر آتی ہے کہ جسے دیکھنا محال ہے دیکھے نہیں جاتے وہ مناظر ان کو ذوہ کیا گیا اور بعد میں جسم کو آگ لگا دی گئی اور یہ ظلم کرنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ مومنین کو ڈرائیا جا سکے آپ دیکھیں دور بدل گیا ہے سلسلہ بھی وہی چل رہا ہے ظلم کرنے والے وہی یزیدی ہیں اسی یزید کی رائز اولاد نے یہ محسوس ہوتی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں در حقیقت یہ خواری جہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام کی بدنامی کا یہ سبب بنتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب ایسا ہی ظلم کرنے والے کو گرفتار کیا گیا تو اس سے تفتیش کے دوران جب سوالات پوچھے گئے اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے کس نبی کی امت سے ہو اسے نبی کا نام تک نہیں پتا تھا تو یہ تو ان کا علمی لیول ہے در حقیقت یہ لوگ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے ہم تو ہر ظلم کی مخالفت کرتے ہیں ظلم کسی پر بھی ہو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اہل سنت کو گزشتہ دنوں کچھ تکفیریوں کی جانے سے ہی شہید کیا گیا ہم نے اس کی مضمت کی شیعہ علماء نے اس کی مضمت کی اب یہ جو ثانحہ ہوا ہے جہاں پر ایک شیعہ کو شہید کیا گیا ہے تو اس پر اہل سنت موتدل جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ بیانات دیں اور مضمت کریں تاکہ معاشرے میں ایک اچھا پیغام جائے فرقہ وریعت کی نفی ہو اہل سنت اقابرین کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر آپ بھی ظلم کے خلاف ہیں تو ایسے اناثر سے ایسے ظلم کرنے والوں سے اظہار لا تعلقی کریں اظہار برات کریں اور کہیں کہ ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے دشمن کی تو سازشی یہ ہے کہ اس لڑائی کو شیعہ سنی فساد کا رنگ دیا جائے اور اسی اختلاف کے تحت وہ اب تک وہاں پر فسادات کرتے آئے ہیں لیکن جب اہل سنت علماء ہی ان سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے تو ایک مصبت پیغام جائے گا ساری دنیا میں یہ ظلم کرنے والے جو یزیدی ہیں یہ ایک بدنما دھبا ہیں ہمارے دین پر اسلام کا ایک مکرو چہرہ ساری دنیا کے سامنے ان کی وجہ سے جاتا ہے لوگ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اسلام پر الزام لگاتے ہیں لہذا تمام مسالک کے علماء کو چاہیے کہ ان اناثر سے اظہار برات اور اظہار لا تعلقی کریں اور جو ان یزیدیوں کا مشن ہے اس میں یہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک پوری دنیا میں ایک شیعہ بھی زندہ ہے یعنی شیعوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے تب تک یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے امنین اکرام آپ کی سوال سے کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور تائیے گا مجھے دوام یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ